بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سبراہ آج ہمارا نیکٹ راپک ہے سیکنڈ کمپوننٹ آف ڈا بلڈ پریریس لیکچر میں ہم نے بلڈ پلاسما سے ریلیٹڈ باتیں کی کھی اب ہمارے پاس دوسرا جو کمپوننٹ ہم نے کہا تھا وہ بلڈ سیلز ہوں گے یا سیل لائک بوڈیز کیا لابس بولا کہ ہم نے بلڈ سیلز ہوں گے یا پھر سیل لائک بوڈیز یعنی یا تو سیلز ہوں گے یہ سیلز کی طرح کے ہوتے ہیں پروپر سیل کہلانے کی قابل نہیں ہوئی اب بلڈ کے اندر سیلز کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹو میجر ٹائپ آف تا سیلز ہیں اور ایک قسم کی جنرل کم سیل لائک باڈیز کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ریڈ بلڈ سیلز کے بارے میں سنا ہوگا ریڈ بلڈ سیلز آر بی سیز کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں آر بی سیز آر فار ریڈ بلڈ سیلز یہ اس پلورل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں پائی بلڈ سیلز پائی بلڈ سیلز کہتے ہیں یہ جو سیل لائک باڈیز ہیں ان میں ہمارے پاس پلیٹ لیڈز آتے ہیں پلیٹ لیڈز ان کا سیکنڈ سیکنڈ نیم بھی ہوتا ہے ہم جو میجر چیزیں ڈسکس کریں ان کی فارمیشن ان کے نمبر ان کا فانکشن میجر باڈی کے اندر اور ان کی ڈیٹھ یا ان کے سٹرکچر سے جو باتیں ہوئی بھوڑی سکتے ہیں سب سے پہلے ریڈ بلڈ سیلز کے بارے بھی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز نام سے ظاہر ہو رہے کہ اس کلر کے ہوں گے ریڈ ریڈ کی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیگمنٹ کنڈیننگ سیلز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں کوئی بھی ایسی چیز جو کلرد ہوتی تو اس کے اندر کچھ خاص پیگمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو کلر دیتے ہیں ایک تو ان کا آپ نے دوسرا نام یاد کرنا ہے کیا نام ہوتا ہے ان کا دوسرا نام ہے ایریتھروسائٹس آر سے یاد رکھنا ہے ریڈ بلڈ سیلز ہیں تو اس میں بھی کیا آرہا ہے ایریتھروسائٹس ریڈ بلڈ سیلز کا دوسرا نام کیا ہے ایریتھروسائٹس اب سب سے پہلے ہم ان کے نمبر دیکھتے ہیں کتنی تعداد میں ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس 4 to 4.5 ملین پر ملی میٹر کیو اور یہ کس میں ہوتے ہیں ان فیویلز اور اسی طرح 5 to 5.5 ملین پر ملی میٹر کیو یا پر کیو بک ملی میٹر ان میلز یہ ان کی نیچر نمبر ہے جو ایسٹیمیٹڈ ہے رینج ہے ہمارے پاس 4 to 4.5 ملین پوری باڈی کی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم بلڈ لیں اور کتنا بلڈ لیں ون کیو بک ملی میٹر ون کیو بک ملی میٹر سے مرات ہم ایک باکس بنائیں جس کی لیند جس کی ویڈ جس کی ڈیفت آر ہائٹ ہمارے پاس ون ملی میٹر ہو کتنا ہوتا ہے ون ملی میٹر آپ کے پاس جو سکیل ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے والے جو نشان ہوتے ہیں وہ سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں اور ان سینٹی میٹر ایک سینٹی میٹر کو ہم نے دس حصوں میں تقسیم کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر دس چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں ایسے نا تو وہ ایک چھوٹا نشان یعنی بہت چھوٹا سا باکس بنتا ہے ہمارے پاس بہت چھوٹا سا باکس بنتا ہے اس باکس کو اگر ہم ملی میٹر فل کریں بلڈ سے کسے مいきます کریں بلڈ سے تو اس کے اندر کتنے سیلز ہوں گے 4 to 4.5 ملین 1 ملین is equal to 10 لائے ٹھیک ہے تو اب تقریبا ہمارے پاس 40 سے 45 لاکھ سیلز ہوں گے 1 ملی میٹر کیوب آف تا بلڈ میں ٹھیک ہے اور یہ پوری باڈی کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہماری پوری باڈی میں تو کتنا بلڈ ہے اب آؤٹ 5 to 5.5 لیٹر تک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں فی میلز میں کم ہوتی ہے تعداد ان کی میلز میں زیادہ ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ اب ہمارے پاس ان کی فورمیشن ان کا فانکشن وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے جیسے ہی اگر ہم ان کا سٹرکچر ڈسکس کریں تو جو ریڈ لڈ سیلز ہیں جب وہ بنتے ہیں they have nucleus they have جب بنتے ہیں ان کے پاس تب ان کے پاس کیا ہوتا ہے nucleus ہوتا ہے جب وہ میچور ہو جاتے ہیں جب وہ کیا ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا nucleus جو ہے وہ degrade کر دیا جاتا ہے ان کا nucleus کیا کر دیا جاتا ہے نیوکلیس نیوکلیس ختم کر دیا اس کے لائے sepipe وقت بائی کنکیو ان کی شیپ ہوتی ہے کیسی شیپ ہوتی ہے؟ بائی کنکیو یعنی کہ آپ نے لینس دیکھا ہوگا نا کنکیو لینس تو کنکیو لینس کی کچھ اس طرح سے شیپ ہوتی ہے یعنی یہ والی سائٹ بھی اندر اور یہ والی سائٹ بھی اندر والی سائٹ بھی تو اسی طرح جیسے آپ اگزامبل دیا درتا ہوں جیسے وہ فائن ایور کی یا فور ایور کینڈی نہیں ہاتی وہ سائٹوں سے پریس کیوئے ہوتی ہے اندر کو بلکل ویسے ہی تو کیسی ان کی شیپ ہوتی ہے بائیکن کے ایڈ بٹ ہے ایلاسٹک سیل میمبرین ان کی جو سیل میمبرین ہے وہ کیسی ہوتی ہے ایلاسٹک سیل میمبرین ہوتی ہے ان کی اوپر اب اس کے اندر ریڈ و لیڈ سیل کے اندر دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے اس کی میجر کمپوزیشن ہم کہتے ہیں تقریباً اس کا جو نائنٹی فائی فرسنٹ پورشن ہے یہ سائٹوپلاز ہے یہ کانسیسٹ آف پیگمنٹ دیٹ ایس ہیمو گلوپل نائنٹی فائی فرسنٹ پورشن کیا ہوتا ہے نائنٹی فائی فرسنٹ پورشن ہیمو گلوپل ہوتا ہے اور جو فائی فرسنٹ لیفٹ ریمیننگ ہے اس کے اندر تھوڑا سا سائٹوپلاز اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انزائمز ہوتے ہیں اور باقی جو سیل کی نیڈ کی ضرورت کی چیزیں وہ موجود ہوتے ہیں اب اس سیل کے اندر نیوکلیس نہیں ہے اس سیل کے اندر نیوکلیس نہیں ہے اور نائنٹی فائی فرسنٹ پورشن جو ہے وہ سیل کا کس نے بنایا ہے ہیمو گلوپل ہے یعنیBean 5% پورشن بچتا ہے باقی تو سارے کا سارا کس نے فیل کیا اور ہیمو گلوپل کیا ہے آئرن کنجیننگ بگمنٹ ہے ہیموگلوپلippi Media ہموگلوپل آئرن کنجیننگ بگمنٹ یہ آپ نے پہلے بھی بات پڑھی ہوئی ہے پیگمنٹ کی کیا خاصیت ہوتی ہے لیکن لائٹ ابزورب نہیں کرے گا ہیم آئرن کنجیننگ پیگمنٹ ہے ہیم آئرن کنجیننگ پیگمنٹ ہے اور ساتھ میں جو گلوبن ہے یہ پروٹین ہے گلوبن پروٹین پارٹ ہے ہیم آئرن کنجیننگ پیگمنٹ اور ساتھ میں پروٹین پارٹ تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں اور ان کا میجر فنکشن کیا ہے پیگمنٹ بھی کنجیننگ پیگمنٹ ہے ساتھ میں پروٹین bateبھی کنجیننگ دیں کہ بھرپنی نمائن ساتھ میں پیگمنٹ ہے بھرپنی ساتھ میں پليڑس شملک جو گلوبن کو کنجنگ پیگر دیں بھرپپنے ایک ٹھانھ میں پیگر دیں بھرپنی ساتھ مکسٹ مکسٹوں کو کنجزی وتasten یہ نمائن ساتھ اس کے такого س LCD چیزوں کو اپنے پاس پل bijن کنجیننما پیگر کرنے کا مقام کر ساتھ میں اٹھ میں دیکھد ہم کہتے ہیں جو ہماری باڈی میں واحد سیلز ہوتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز ان کے پاس نیوکلیس تو سوچیں کیوں ہم نے اس کا نیوکلیس نیوکلیس کی ہے ہم نے اس کی میٹابولیزم لو کر دی ہے اس سیل کی میٹابولیزم مثال کے طور پر یہاں سے میں لیز کا پیکٹ کھول کے دیتا ہوں سارے بچے بھوکے بیٹھے ہم اوہ اینڈ والی بچی تک پہنچے گا ایدری بچی تک پہنچے گا لیکن خالی رہ پت ٹھیک ہے پہنچے گا لیکن خالی رہ پت اندر لیز نہیں ہوں گے کہاں جائیں گے یہ کھا جائیں گے اب ہم ریڈ بلیڈ سیل کو اکسیجن دیتے ہیں ریڈ بلیڈ سیل کو اکسیجن یہ نا ہمارے برین سیلز کو دے ہو جا کے اب ریڈ بلیڈ سیل خود اکسیجن یوز نہیں کرنی ہے راستے پہ جاتا جاتا کھا جائے گا ٹھیک ہے اور جب برین سیلز کے پاس پہنچے گا کہ اکسیجن تو ختم ہو گئی اس کا مطلب ہمارے سیلز کو اکسیجن سپلائے نہیں دے گا اکسیجن سپلائے نہیں دے گا اس لئے ہم نے اس کا نیوکلیس ختم کیا ہے تاکہ جب تک یہ چلے گا اس لئے ان کا لائف سپین بھی تھوڑا ہوتا ہے ان کا لائف سپین بھی ان کی زندگی بھی تھوڑی ہوتی ہے ان کی زندگی بھی تو ہم نے کہا کہ اس کے سٹرکچر میں اس کی شیپ بائیکن کیو ہے اس کی سیل ممبرین الاسٹک ہے اس کی سیل کے اندر کی کمپوزیشن میں 95% پورشن ہیموگلوبن پر مشتمل ہوتا ہے اور ہیموگلوبن کے علاوہ جو باقی چیزیں اس میں انزائنز بغیرہ ہوتے ہیں جو اکسیجن کی بائنڈنگ اور اس کو جانا وہ اتارنے کے کام آتے ہیں اور مین فنکشن کیا ہے ہیموگلوبن کا اکسیجن کو اور کیا کرنا ہے کیری کرنا ہے یا ٹرانسپورٹ کرنا ہے ادر سیلز تک جو فنکشن ہیموگلوبن کا ہے وہ ہی فنکشن ہمارے پاس کس کا بننا ہے ہرپیسیز کا ریٹ بلڈ سیلز کا ٹھیک ہے اب ہم ان کی فارمیشن اور لائف شپین دیکھ لیتے ہیں یہ بنتے کہاں پر ہیں ہم کہتے ہیں ویسے تو ہم ان کی تری ہیومن بیئن کی بات کریں تو ہم انسان کی جو لائف ہے ایمبریونک لائف ہے اس کو ہم تری ٹرائمیسٹر میں تین تین منتز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں 9 months ہوتے ٹوٹل اس میں 3 months 1st 2nd & 3rd To 1st اور 2nd Trimester میں ہم کہتے ہیں یہ Ambriosec میں بنتے ہیں 3rd Trimester جو ہمارے پاس ہوتا ہے 2nd Trimester جنرل بول جائے گی Embryonic Life Embryonic Life Embryonic Life لیور اینڈ سپلین آپ جانسے اول سے ہمیں بھانڈ کے لینک کنگے میٹے بدھنے اٹھائیں کی ضروری ہم MUR یلو بھانڈ میرحم میں سے نکلتی ہے نکلتی ہے نا تو ان میں سے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو کے پلیسٹرول والا پورشن ہوتا ہے وہی والا ٹھیک ہے تو وہ نکال کے مٹھا دیں تو بیٹے ریڈ ریڈ بون میرو شورڈ بونز کی بات کر رہے ہم جس کی بات کر رہے ہیں شورڈ بونز کی چھوٹی ہڑیوں کی جیسا ہمارے پاس ریبز ہے کیا ہے ریبز سٹرنم ہے یہ سینے کی ہڑی ہوتی ہے سٹرنم اس کے لیابا ورٹی بری ہے کیا ہے ورٹی بری ہے ہمارے ریڈ کی ہڑی کے مونے یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہڑی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ ریڈ بلیڈ سیلز بنتے ہیں ان کے اندر تو آپ سے پوچھے ریڈ بلیڈ سیلز کہاں بنتے ہیں سیدھا جواب دیتے ہیں اس کو کہ بون میرو میں بنتے ہیں ہڈی کے گودے میں بنتے ہیں کہاں بنتے ہیں ہڈی کے گودے میں بون میرو کے اندر کس میں بنتے ہیں اور کون سے بون میرہ میں بنتے ہیں؟ ریڈ بون میرہ میں بنتے ہیں کون سے بون میرہ میں بنتے ہیں؟ کب بون میرہ میں بنتے ہیں؟ آفٹر؟ ایمبریونک لائف میں کما بنتے ہیں؟ ایورو سپنین میں اور ایسٹی میٹیڈ یا ایوریش جو لائف ہے ہمارے پاس ریڈ بلیڈ سیل کی that is 120 ڈیز کتنی ہیں؟ 120 ڈیز about how many months؟ 4 months 12 months 4 months 4 months کتنی؟ 4 months چار مہینے تقریبا and about 4 months یہ اس کی ایوریش لائف پہنے ہیں کچھ اس سے پہلے مر جاتے ہیں کچھ اس کے جب یہ مرتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ پھر یہ لیور اور سپلین کے پاس ہی جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ لیور اور سپلین کے پاس ان کے جو پرڈکس میں جو ان کی لاشیں وہ کہاں مہنچتی ہیں لیور میں اور سپلین میں آپ نے یہ بھی پڑھاتا کہ جب ہمارا لیور اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے ہیمو گلومن کی کیا کرتا ہے؟ لیور کیا بناتا ہے؟ لیور کہاں بعد بائل تو اب اس سے کیا بنتا ہے؟ جب یہ ان کی بریک ڈاؤن کرتا ہے تو کہاں بائل بائل یہ بتا ہے بائل پیگ 미ٹس ہوتے وہ ہمو گلومن کی بریک ڈاؤن سے ہی بنتے ہیں ہمو گلومن کیا نیز проہن سے بنتے ہیں اور ان لیور کے بارے میں یہ اور بھی بات پڑی تھی کہ لیور آئرن کو بھی سٹور کر لیですね لیور کس کو سٹور کر لیتا ہے؟ آئرن کو سٹور کر لیتا ہے اب آئرن جو ہے یہ ہمارے پاس ہیموگلوپن کے اندر ہوتی ہے جب ہمارے پاس ریڈ بلیڈ سیل کی بریک ڈاؤن کی جاتی ہے تو وہاں سے آئرن نکلتی ہے آئرن لیور اپنے اندر کیا کر لیتا ہے سٹور کر لیتا ہے یہاں تب کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آگئی ہے اچھا اگر ہم ہیموگلوپن کی بات کریں نارمل ہیموگلوپن کی بات کریں تو کچھ بچے پوچھیں کہ ہیموگلوپن کتنی ہونی چاہیے اگر فی میلز کی بات کریں تو ان کے اندر فورٹین پلس مائنس ٹو ہوتی ہے اور اگر میلز کی بات کریں تو ان کے اندر سکسٹین پلس مائنس ٹو ہوتی ہے یعنی اس کا کیا مطلب دویل سے لے کر اور سکسٹین تک رینج ہے نارمل رینج فی میلز میں کس میں؟ فی میلز اور میلز میں کتنی ہوتی ہے؟ فورٹین ٹو ایٹین ہوتی ہے نارمل میلز یہ ہیمو گلوپن کا لیابل ہے ایک تفہ عوائز کرلے ہیں پورا لانگ کرسن آپ سے پوچھا جاتا ہے نمبر ون رین بلیڈ سیلز کا دوسرا نام ایریتھرو سائٹس کتنے نمبر ہوتے ہیں 4 to 4.5 ملین in how much blood ملی میٹر کیوب 1 ملی میٹر کیوب میں اور یہ کس میں ملز میں 5 to 5 پائنٹ جب یہ بنتے ہیں تب ان میں نیوکلیس ہوتا ہے لیکن جب مچور ہو جاتے ہیں ان کا نیوکلیس کیا کر دیا جاتا ہے یہ دوبارہ سے ڈیوائیڈ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے پھر ہماری بون مہروں کے اندر ہی بن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تقریبا ہمارے پاس 2 to 10 ملین 2 to 10 ملین ربی سیز ڈیری لائف میں بنتے ہیں جتنے بن رہے ہیں اتنے مر بھی رہے ہیں ایک دن میں 2 to 10 ملین دو سے تقریبا دو لاکھ سے ایک کروڑ تک چلے گئی نا دس لاکھ ایسی نہیں دو لاکھ سے ایک کروڑ تک چلے شیپ کے حوالے سے دیکھیں بائیکن کے ایک شیپ ہے الاسٹک سیل ممبرین ہے ان کی کمپوزیشن تھا نائنٹی فائف پرسنٹ پورشن ہیموگلوپن پر مجتمع ہے باقی کے انزائنز ہیں اور سائٹوپلازمک سٹرکچر ہے اس کا ہیموگلوپن کے آئرن کنٹیننگ پیگمنٹ ہے ہیم ہے اور ساتھ میں گلوپن پروڈین ہے کام کیا ہے اس کا اپسیزن کو ٹرانسپورٹ کرنا فارمیشن کی بات کریں تو ایمبریونک لائف میں لیور اور سپلین میں بنتے ہیں آفٹر ورث کہاں بنتے ہیں انٹیل ڈیتھ کہاں تک کہاں ہی بنتے رہتے ہیں بون میرو میں ہی بنتے رہتے ہیں اور بون میرو کونسا ریڈ بون میرو بھی کہاں پر ہوتا ہے شورٹ بونسا ہے لائک ریز ورٹیپریان سٹر نبھیل بونس کے اندر اور ان کا لائف سپین کتنوں تا ہے ایفریج لائف سپین ان کا کتن ہے one twenty days about four months اور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں اور ان کے برے پرپ پوڈکس باہر پیرہ میں اپیر ہوتے ہیں اور ان کو باڈی سے کیا کر دیا جاتا ہے ریلیس کر دیا جاتا ہے لاؤزر اپوسکیلیٹس پیج نمبر ہے ہمارے پاس one eighty six کہتا ہے بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز کا دوسرا نام لیوکو سائیڈ اور پلیٹ لیٹس آرکار تھرونگو سائیڈ ریڈ بلڈ سیلز اریترو سائیڈ سب سے زیادہ پائے جانے مار ہے بلڈ سیلز میں کون ہے سب سے زیادہ کون سی مقدار میں کون سی سیلز سب سے زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں ہماری گوڑی ہیں ریڈ بلڈ سیلز بلڈ کی بات کریں ارکیوبک میلی میٹر آرکی بلڈ بلڈ سیلز سورج سیلز ہے ریڈ بلڈ سیلز اجتبار بلڈ احترمائی گوڑی ریڈ بیو گوڑی جیسل مطرمائی جیسل ملڈ سیلز مقاومت مستخدام از onda ڤانس ملڈ سلز آرکیوب ریڈ بی دین جیسل میں بینڈ جیسل میں جیسل 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 فارمد in the red bone marrow of the short and the flat bones such as sternum, ribs and vertebrae. Average lifespan of the RVCs is about 120 days after which it breaks down in liver and supleen by phagocytosis. Phagocytosis کے پروسس کے ذریعے جو ہمارے liver cells ہیں ان کو engulf کر لیتے ہیں. What is phagocytosis? Intake of solid material. Side box دیکھیں. In normal person about 2 to 10 million red blood cells are formed and destroyed every, sorry not a day, every second. Her second me 2 to 10 million. Her second me 2 to 10 million RBCs مر بھی رہے اور نئے بند بھی رہے. Seconds گزرتے ہوئے time. دیر لگتی ہے. No. No time. یعنی کہ اتنی جلدی اتنے RBCs مر بھی رہے اور نئے بند بھی رہے. اس whole topic میں question ہو تو comment section میں پہوچھ سکتے ہو. Thank you. Allah.